22 جنوری کو آیودھیا میں رام للا کی پران پرتشتہ میں شامل ہونے والے امام کے خلاف ایک مفتی نے فتوہ جاری کیا ہے آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے چیف امام ڈاکٹر امام امیر احمد الیاسی نے پران پرتشتہ میں شامل ہونے کے بعد ایک پیغام دیا تھا اس میں انسانیت اور دیش کو مذہب سے اوپر بتایا تھا امام کا پیغام وائرل ہونے کے بعد ان کو الگ الگ نمبر سے دھمکی بھرے فون کال آنے لگی تو وہی ایک مفتی نے امام عمر احمد کے خلاف فتوہ جاری کر ان سے معافی کی مانگ کی ہے تو امام عمر نے فتوہ جاری کرنے والے مفتی پر پلٹوار کرتے ہوئے انہیں پاکستان چلے جانے کی نصیحت دیتی ہے 22 جنوری کی شام سے ہی تمام میرے نمبرز پر الگ لگ جگہوں سے مجھے دھمکی آنے لگی میرے خلاف نفرت انگیز ماحول بنانے لگے میرے خلاف انہوں نے جو عبد شبد جو کہنے کے ہوتے ہیں وہ کہے تو لاسٹ میں کل رات کوئی ایک فتوہ جاری ہوا ہے جن کا نام ہے مفتی صابر حسینی قاسمی جو شخص ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں مفتیوں کا جن کا مفتی کلاسس کے نام سے ان کا چلتا ہے میں ان کو جانتا نہیں ہوں میری ان سے کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن یہ سوشل میڈیا کے مادہم سے وہ تمام دیش بھر کے اماموں کے مادہم سے میرے پاس الگ لگ جگہوں سے فتوہ آنا شروع ہو گیا تھا ایک بندو ان کا یہ ہے کہ آپ پران پستیسٹہ میں کیوں گئے ہیں آپ چیف امام ہیں آپ کو جانے کا ادھکار ہی نہیں ہے آپ اس لئے آپ پر کفر کا فتوہ جاری ہوتا ہے دوسرا بندو انہوں نے یہ دیا ہے کہ آپ نے انسانیت کو دھرم سے اوپر کر دیا ہے یہ آپ کا گناہ ہے اس لئے آپ پر فتوہ جاری ہوتا ہے تیسرا گناہ یہ ہے کہ آپ نے دھرم سے اوپر اٹھ کر آپ نے کہا ہے کہ راست سرو پر ہی ہے دیش کو آپ نے اوپر بنا دیا ہے اس لئے آپ بھی اس فتوے کے لئے لحاظ سے آپ خارج ہو گئے لہاظہ اب آپ پر کفر کا فتوہ جاری کر دیا گیا ہے اور تمام الگ الگ جو اس کی سزائیں ہیں اس میں مقرر کر دی گئی ہیں اگر ان کو میرے اس پیغام محبت سے تکلیف ہے میرا ویروت کر رہے ہیں تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں راست کے ساتھ دیش کے ساتھ اگر پرہم کر رہا ہوں میرا یہ دوش ہے کہ میں اپنے دیش سے پرہم کرتا ہوں میرا اس لئے ویروت کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو پاکستان چلا جانا چاہیے موسیقی